عقا کے وفادار ہے علماء دعوبل اسلام کے غمخان ہے علماء دعوبل علم بالوں کی جمع میں کتنی آلہ شان ہے علم بالوں کی جمع میں کتنی آلہ شان ہے جن کی عظمت کی گواہی دے رہا قرآن ہے جن کی عظمت کی گواہی دے رہا قرآن ہے دے رہا قرآن ہے الحمدللہ نحمده ونستغینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له ونشہدو ان سیدنا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبرکہ وسلم ماتسلیمن کثیرا کثیرا اما بات میرے بزرگو اور بھائیو اللہ کے انعامات اور اللہ کے احسانات ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہے اور اللہ چاہتے ہیں کہ اس کے احسانات کو اس کے انعامات کو دیان میں رکھ کر کے اس کے اطاعت کی جائے یہ تقاضہ ہے کہ اللہ کے انعامات کو اس کے اکرام کو دیان میں رکھو کہ اللہ نے کتنے کتنے احسان کیے ہیں تمہارے اپنے اندرون میں بھی اور تمہارے باہر بھی داہران باطنان ہر طرح سے آدمی اللہ تعالیٰ کی احسانات میں دوبا ہوا ہے اور اس کا مہداج بھی ہے وہ اللہ کے انعام احسان کا اور اللہ نے اپنے کرم سے اپنے سارے خزانے جو ہیں وہ اپنی مخلوق کیلئے کر دیئے خزانے اللہ کے لا محدود ہیں اس کی قدرت بھی لا محدود ہے اس کا کرم اس کے بخشش وہ بھی لا محدود ہے اور اپنے اس کرم اور بخشش کے جلیے سے اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق پر رحمت اور مہربانی کرتے ہیں اور بندوں کو اس سے نوازتے ہیں اتنے خزانے کے سب آپ کے لئے ہیں اور اللہ اس میں سے اپنے بندوں کو دیتے رہتے ہیں دنیا میں اس خاص مقلال سے دیں گے خاص مقلال سے کیونکہ دنیا جو ہے اس سے زیادہ برداشت نہیں کرتی پھر دنیا کے بعد جب آخرت کا دور آوے گا تو پھر وہ لا محدود خزانے رحمتوں کے اپنے انعیتوں کے وہ کھول لیں گے اور وہ ہمیشہ کے لئے کھول لیں گے حدیثوں میں مثال کے طور پر سمجھایا ہے یوں سمجھیں کہ گویا رحمت کے سو حصے ہوں تو سوہ حصہ دنیا میں اللہ نے ظاہر کیا رحمت کا اس ایک حصے سو میں سے ایک حصے رحمت کا یہ اثر ہے کہ انسان تو انسان جانور بھی اپنے بچے پر رحم کرتا ہے ہاں چاہے وہ جانور پھار کھانے والا ہی ہو لیکن اپنے بچے پر مہربان ہو جائے گا کیوں کہ اللہ نے اپنے رحمت کا گویا سوہ حصہ یہاں پھیلایا ہے تو اس رحمت کا اثر ہے کہ ہر ایک کے اندر رحم آ گیا کہ اپنے بچوں پر وہ رحم کرے کھانے والا جانور پرندے اپنے بچوں پر رحم کھاتے ہیں کہ رحمت کا اثر ہے رحمت کہلائی ہے ورحمتی وسیعت کل شیئی کہ کہا کہ میری رحمت کا اثر کہ ہر چیز پر ہے رحمتوں سے اپنے بندوں کو پالتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف ہیں اللہ کے لئے جو سب کا پالنے والا ہے وہ کیسے پالے گا الرحمان الرحیم رحمتوں سے پالیں گے دنیا کی بھی رحمت ہیں آخرت کی بھی رحمت ہیں یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرورش کے لئے رحمت کا نظام ہدایت دینے کے لئے بھی رحمت کا نظام پالیں گے روزی دیں گے ضرورتیں پوری کریں گے کھانے کی پینے کی پینے کی اڑنے کی ہماری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جانتے ہیں ہمیں شعور جن حاجتوں کا نہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا علم میں یہ تو بے شعور میں مانگیں گے نہیں ان کو خبر ہی نہیں ہے چھوٹے بچے کو خبر ہی نہیں مجھے کسی دیر کی ضرورتیں کیونکہ یہ بے شعور پیدا ہوا ہے اسے کچھ خبر نہیں لیکن اللہ اللہ نے ان کی ضرورتوں کا ان کی سہولتوں کا انتظام کر دیا پالنے کے لئے پروردگار ہیں تو پالیں گے کیا ہم نے اس انسان کی دو آنکھیں نہیں بنائی اور اس کی ایک زبان نہیں بنائی اور اس کے دو ہنٹ نہیں بنائے یہ بات کیا اس کے دو آنکھیں میں نے نہیں بنائی اور اس کے ایک زبان نہیں بنائی اور اس کے دو ہنٹ نہیں بنائے یا تلہ رہے ہیں یہ پہ خبر تھا مجھے کس کا بننے کے مجھے کو آنکھوں کی ضرورتیں ہوتوں کی ضرورتیں زبان کی ضرورتیں شایر عبدالعی صاحب محضرت عیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ پانچ چیزیں گنوائی دو آنکھ ہیں دو ہنٹ ایک زبان کیونکہ پیدا ہوتے ہی آدمی کا بچہ ان پانچوں کا مہتاج ہوتا ہے آنکھوں کا مہتاج کہ اپنے ماں کو دیکھتا ہے ماں کی چھاتیوں کو دیکھتا ہے ہوت کا مہتاج دوچ جو پیے گا وہ ہوتوں کی مدد سے ہوت نہ ہو پریشانی ہو گئی یہ خاندان میں اس سے بچہ پیدا ہوا تھا یہ اوپر کا ہوت نہیں ہے پریشان ہو گئے دیکھتر رکھواز لے جا رہے ہیں یہاں کیونکہ یہ کھوٹ نہیں ہے اوپر کا دو ہوت بنائے دودھ پیے زبان بنائی زبان بتا رہے گی میٹھا ہے ٹھیکا ہے اس کی ضرورت ہے تو نظام اللہ تعالی کا مہربانیوں سے پھالنا پھر روزی رہنگے روزی رہنگے زمین کی مخلوق کو چھوٹی مخلوق کو بڑی مخلوق کو سب کے لئے اس کا ہے کوئی بھی جاندار جو زمین پر چلتا ہے چاہے پانچ سنے چاہے رہنگتا ہو بغیر بات کہ سب کی روزی اللہ کے جب میں ہی سالہ رحمتوں کا نظام پروریش کے لئے اور اپنے خزانے کھول دیئے ہیں وہ خزانے لا محدود ہیں زمین کو دفترخان بنایا ہے کہ کھاؤ یہاں سے پیداوار پیدا کر دی اناج کی بھی پھلوں کی بھی اور دوسری تیزوں کی بھی اور سب کے لئے جو پریدگار ہے وہ بھی کھائے جو گنہگار ہے وہ بھی کھائے یہ نام ہے یہ اکرام ہے بندوں کا بھی شمار رحمتیں اپنی رحمتوں سے دے دی ہے اور کوئی فرق نہیں ہے جب کوئی اللہ کو مانے نہ مانے اس کا کرم ہے ہاں وہ ہمارا کرم ہے پھر آئیں گے کرم لا محدود قیامت تک قیامت تک ایسے نہیں ہے کہ کوئی کوتہ ہی ہوئی تو بند کر دیا دنیا میں ہوتا ہے کہ بجلی کا بھیل آیا تھا اور بھیل یہ رقم آدھا نہیں ہوئی تو وہ کنیکشن کٹ دیتے ہیں اگر بھیل آدھا نہیں ہوا تو کنیکشن کٹ جائے گا بجلی کا پروشلی سے محروم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے ہیں کہ میں گناہ کیا ہے تو اندھا بنا دیں جوٹ بولتا ہے تو گونگا بنا دیں ایسے نہیں ہے ایسے نہیں ہے گناہوں کو دیکھتے بھی ہیں اور چھپاتے بھی ہیں بندوں کے گناہوں کو خطہ بھی ندو پردہ پروشلی کوند خطہ دیکھتے ہیں بندوں کی گناہ دیکھتے ہیں بندوں کی جانتے ہیں لیکن پردہ ڈالتے ہیں بندے کو جلدی سے رسوہ نہیں کرتے کناہوں پر پردہ دالتے ہیں یہ بھی احسان ہے احسانوں کے ساتھ پال رہے ہیں اس لئے انسان سے تقاضی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے کیونکہ وہ ہر وقت اس کے احسانوں کے نیچے ہے اس کے مہربانیوں کے نیچے ہے کسی کو روزی بڑھا کر کے دیتے ہیں خوب دیتے ہیں کسی کو گھٹا کر کے دیتے ہیں یہ حکمت کی وجہ سے ہے کمی کی وجہ سے نہیں ہے کہ روزی گھٹا دی کیوں کہ اللہ کے ہاں کوٹا ختم ہو گیا ہے کہ نہیں یہ حکمت کا تقاضی ہے حکمت سے بھی کام لیتے ہیں قدرت سے بھی کام لیتے ہیں یہ قدرت سے پیدا کر بڑھا دیتے ہیں ہیتر سے بھی دیں گے وہ در ہر طرف سے حامدنی ہے ریل فیل حسواب کی اور کبھی کہ روزی گھٹائی روزی گھٹائی تنگی آگئی کیوں کہ اللہ کے ہاں کم ہی آگئے کہ نہیں حکمت کا تقاضی ہے کہ اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے پھیلا کر کے دیتے ہیں روزی جس کو جاتے ہیں اور گھٹا کر کے دیتے ہیں جس کو جاتے ہیں کیا فرمایا روزی گھٹانا حکمت کی وجہ سے ہے آدمی جانتا نہیں حکمت کو تو وہ پریشان ہو جاتا ہے شکایتیں کرتا ہے حالانکہ وہ حکمت کا تقاضی ہے کہ اس کے لیے یہی بہتر ہے اسے علاج کرنے والے پاس چیزوں کے کھانے پینے کی ممانیت کر دیتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں کھانا ہے کیوں کہ تمہارے بدن کی مسلحت اسی میں ہے کہ تم اس کا احتمال نہ پڑھو اور بعض چیزوں کو زیادہ استعمال کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس کو زیادہ کھاؤ زیادہ پھیو پانی زیادہ پھیو یہ بدن کی مسلحت اسی میں ہے ایک سے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں ایمان وعالوں کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں نبیوں کے ذریعے سے یا کہ ایمان والے اپنے نعمتوں کو یاد کر کے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھاویں اللہ سے تعلق ہے ایمان یقین کا ایک اللہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہی دینے والا ہے وہی رکنے والا ہے وہی حیات دینے والا وہی موت دینے والا اس کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں اس کے سوا کوئی دوسرا دینے والا نہیں اس کا یقین پیدا کرے اور اسی یقین کے ساتھ اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پر ادا کرے اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پر پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور کامیابی تک پہنچائے گا تو حسانہ تیارت اللہ رحمتوں کا معاملہ کیا پھر اپنے حکمات کامیابی کے لئے دیئے حکم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاوے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاوے تو کتنا بڑا کرم ہے یہ اور وہ بھی بغیر مانگے ہم نے نہیں مانگا نہ ضرورت مانگی نہ ہدایت اسی نے ہدایت کا انتظام کیا اسی نے ضرورت کے پورا کرنے کا انتظام کیا ہے اللہم یا مبتی انہم قبل استحقاقہ اللہم یا مبتی انہم قبل استحقاقہ اے وہ پرورتگار جو نعمت دینے میں اپنی طرفی شروعات کرتے ہیں حالانکہ کسی کا کوئی حق اللہ پر نہیں ہے اگر اللہ نبی دے تو کسی کا کوئی حق اللہ پر نہیں ہے سب کچھ اللہ کا ہے کسی کا کچھ نہیں ہے کوئی اللہ پر حق دار دی ہے ہاں مہتاثر ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نعمتیں دینے میں احسان سلوک کرنے میں خود اپنی طرف سے ہی ابتدا کرتے ہیں کیونکہ بندے کمزور ہیں مہتاثر ہیں مخلوق مہتاثر ہیں وہ اپنی طرف سے نعمتیں دینے کی ابتدا ہے کوئی نعمتیں دیئے ہیں پھر اپنے حکامات دیئے ہیں کامیاب ہونے کے لئے نعمتیں دیئے ہیں گزارے کے لئے نعمتیں دیئے ہیں گزارے کے لئے کہتا کہ دنیا میں ان کا گزارہ ہو جائے ساری دنیا کے کل نحمتیں گزارے کے لیے کامیابی کے لیے نہیں حاکم کے حکمت تاجیر کی تجارہ زمیدار کی زمیداری مالدار کی مالداری یہ کامیابی کے لیے نہیں یہ گزارے کے لیے اس کا ختم ہو جانا ہے اس کے سلسلہ کا کٹ جانا ضروری ہے اس لئے یہ کامیابی اور اس کا داروں مدار نہیں رکھا بلکہ گزارہ گزارے کے لئے یہ دنیا جو ہے یہ تمہارے گزارے کے لئے ہے کامیاب ہونے کے لئے نہیں جسے سب کو دیتے ہیں جو مانے اس کو بھی نمانے اس کو بھی کیوں کامیابی قدار و مدار اللہ نے دنیا کے کسی چیز پر نہیں رکھا کامیابی قدار و مدار اللہ سبح رکھ و تعالیٰ نے اپنے حکموں پر اپنے اطاعت پر رکھا ہے وہی اصل ہے دنیا کو اس لئے بنایا تھا کہ یہاں اللہ کی حداد کی جائے اللہ زمینوں میں بھی معبود ہے اللہ آسمانوں میں بھی معبود ہے ایک ہی معبود وہ وزاتے خود ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں وہ اللہ آسمانوں میں بھی معبود وہ زمینوں میں بھی معبود ہے اور کوئی باجت کے لائق نہیں ہے زمین اور آسمان سب سے زیادہ عبادت آسمانوں میں ہوتی ہے اللہ کی اللہ آسمانوں میں بھی معبود ہے فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہے اور اتنے فرشتے ہیں کہ کوئی بالیس بارا پر جگہ بھی وقت خالی نہیں ہے کوئی نہ کوئی فرشتہ وہاں پر عبادت میں قائم ہے یہ حدیثوں میں بتایا گیا ہے فاسمانوں میں بھی اللہ عبادت کے لائے کو زمینوں میری وہ اسی لئے زمین کو پیدر کیا گیا تھا یہ زمین بر اللہ کی عبادت ہوگی یہ زمین بر اللہ کی اطاعت ہوگی اے ایمان والو میری زمین بہت کشادہ ہے بہت تہلی ہوئی ہے بس اس پر میری ہی عبادت ہوگی اور کسی کے عبادت ہوگی کہ موضوع ہے زمین کا کہ یہاں اللہ کی عبادت ہوگی ایک مدت تک خیامت تک نبیوں کو اس لئے بھیجا گیا تھا کہ وہ اس کی یاد دہانی کراوے یاد دہانی کراوے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لئے بھیجا ہے اپنے تعلق کے لئے پیدا کیا ہے یا قوم عبود اللہ اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو کو کوئی دوسرا عبادت کے لئے بھیجا ہے یہ ہاں کر کے نبیوں نے دعوت دی نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا لوگوں کا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نعمتیں دی تھی ان کی اکثریت ایسے ہوئی کہ انہوں نے نبیوں کے بات نہیں مانی اور اپنے پاس جو جو نعمتیں تھی اس پر وہ پڑ گئے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے نہ دین ایمان کی نہ عبادت کی کیوں حاکم نے کہا ہمارے پاس حکومت ہے پھر انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے محسا کی تبلیغ کی کیوں کہ محفا ملک ہے کار انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے محسا علیہ السلام کی رہبری کی کیونکہ محفا مال ہے کیا قوم آج نے یہ کہا حود علیہ السلام سے کہ تمہیں تبلیغ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ ہم طاقتور قوم ہیں بہت طاقتور قوم تھی چوڑے چوڑے ان کے سینے ہیں بڑی طاقتور بڑی عمر والے لمبی لمبی ان کی عمریں ہیں شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری تجارت ہے ہمارا کاروبار ہے آپ کون ہوتے ہو اس میں دخل دینے والے ہماری تجارت ہے ہمارا کاروبار ہے اس طرح ہر ایک جو اس کے پاس تھا اسی پر وہ لڑ گیا یہ بیماری ہے یہ بیماری ہے انسان کی کہ جو نعمت اللہ تعالی نے اس کو گزارے کے لیے دی دی دا کہ اس کے مدد سے وہ اپنی زندگی کا مقصد میں طاقت حاصل کرے اس نے اس نعمت کو اللہ کے حکموں کی بجابلی میں آر بنایا اور وہ اسے میں چپک گیا اور پھنچ گیا اور یہ سمجھ کر کے کہ ہماری چیزیں ہیں وہ ہمارے لئے کافی ہے یہ ہمارا حال بناوے گی اس سے ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے حاکم نے یہ سمجھا کہ حکمت سے ہمارے حالات ہوں گے مالہ نے یہ سمجھا کہ مال سے ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اس طرح ہر شکل سبب والے نے اپنے غلط یقین کی وجہ سے یہ سمجھا کہ ہمارے حالات اس سے بنیں گے اب ہمیں آگے کسی جس کی ضرورت نہیں ہے اس لئے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اور اسباب میں حد سے آگے نکل گئے اداعات کے حدیں توڑ دی بن لگی کے حدیں توڑ دی اور آگے نکل گئے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو رحمت بنا کر پیجا تھا وہ ان کے پیشے محنت کرتے رہے اور دیر تک محنتیں کی ہے سیکنوں سال تک محنتیں کی نوح علیہ السلام نے سیکنوں سال اور اس کے جواب میں اس کے جواب میں انکار آیا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہماری فائد جو چیزیں ہیں اس سے ہمارے حالات بنیں گے آج بھی ہمارے اندر بھی یہی بیماری ہے جو چیز کے پاس ہے اس کے یقین پر ہے کہ اس سے ہمارے حالات بنیں گے حالات کا بننا بگڑنا یہ اللہ کی قدرت سے ہے دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے حالات بنیں گے قدرت سے حالات بگڑیں گے قدرت سے آسمانوں کے نیسے اور زمین کے اوپر جتنے حالات آویں گے ان سب کا تعلق اللہ کی قدرت سے ہے دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے دنیا کی چیزیں تو قدرت کو ظاہر کرتی ہے قدرت کو ظاہر کرتی ہے مظاہرِ قدرت دنیا کے اسباب کہ دنیا کے اسباب وہ قدرت کو ظاہر کرنے کے لئے ہیں اصل اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اصل اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے نبیوں کو یہی بات سمجھانے کے لئے کہ اصل تمہاری کامیابی کا تعلق اللہ سے ہے اس کی قدرت سے ہے اس کے فیصلے سے ہے تمہاری چیزوں سے نہیں ہے تمہاری چیزوں میں تمہیں اس لئے رکھا ہے کہ تمہارا امتحان کریں کہ کون ان چیزوں میں اللہ کا بندہ بنتا ہے اور کون ان چیزوں میں باغی بنتا ہے یہ دیکھنے کے لئے کون شکر گزار بنتا ہے کون ناشکرہ بنتا ہے اس کو دینے کے لئے اس امتحان کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پھیلائی ہے کامیابی کے اس لئے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بڑی بڑی چیزیں ہیں مگر یہ بات نبی ہی سمجھاتے تھے لوگ لوگوں کے پاس یہ بات نہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہماری کامیابی تو اسی میں کہ نہیں تمہاری کامیابی کا تعلق تمہاری اداعت اور تابداری سے ہے ان چیزوں سے نہیں ہے یہ تو تمہارے امتحان کے لئے تم کو دی گئی ہے یہ سمجھا ہے آپ اور یہ سمجھا کر کے نبی ایک عرصے تک اپنی محنت لگاتے ہیں خوب محنت لگاتے ہیں اخلاق سے محنت کرتے ہیں صبر سے محنت کرتے ہیں قربانی سے محنت کرتے ہیں تاکہ بندوں کا روجو اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے پھر اب ایک زمانہ گزر جاتا ہے اور ماننے والے چھوڑے ہوتے ہیں نماننے والے زیادہ ہو جاتے ہیں تو جب ان کی محنت اپنے اپنی حد پر پہنچ جاتی ہے تو پھر نماننے والوں پر حالات اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں محنت کے شروع میں حالات اور ناگواریاں محنت کرنے والوں پر آتی ہے کہ لوگ ان کو ستاتے ہیں ان کے راستوں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں ان کو بدنام کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں بدنام بھی کرتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے یہ جادوگر ہے نبیوں کو کہتے تھے یہ جادوگر ہے یہ مجنون ہے یہ دیوانہ ہے یہاں باطل والے یہ کرتے ہیں کہ ان کو بدنام کریں گے حدود صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مقبالے کہتے تھے کہ اس آدمی نے ہمارے نبت خوٹ ڈالی ہے ہمارے اندر ناعتفاق کے اس نے پیدا کی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی فیرون یہ کہتا تھا کہ ہمارے ملک کے حالات اس کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں ورنہ پہلے کچھ نہیں تھا سب آرام سے اپنے زندگیاں گزارتے تھے جب سے یہ آئے ہیں سب سے ہمارے حالات بگ رہے ہیں کہ شاری نہ ہو ساتے تمہاری طرف سے آئیے یہ کہتے ہیں یہ باطل والوں کا طریقہ ہے کہ وہ حق والوں کو بدنام کرے تاکہ لوگوں کی توجہ ان سے ہٹ جاوے کٹ جاوے یہ سب آدمائش ہے نبیوں پر آتی ہے لیکن نبی اپنی دعوت میں اپنی محنت میں برابر باقی رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کی محنت حد پر پہنٹی ہے جب حد پر پہنٹی ہے تو اب بات بدل جاتی ہے اللہ کی طرف سے اب حالات ان لوگوں پر آمیں گے کہ جنہوں نے اللہ کی بات کو ٹھکرایا ہے اور اللہ کے حد کو توڑا ہے ان پر حالات ڈالتے ہیں پہلے حل کے حالات ڈالتے ہیں اللہ ڈالا یہ ان کے اندر پریشانیاں پیدا کرتے ہیں نہ خرمانے کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں پھوڑی مدد محلت دیتے ہیں تو وہ کیوں کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا اپنے اپنے ثواب دکھاتے ہیں کہاتے ہیں پیتے ہیں سب کچھ ہے کوئی بات نہیں ہے پھر جب نبیوں کی محلت ایک حد پر پہنچتی ہے تو باطلوانوں پر اللہ تعالی حالات ڈالتے ہیں ان کی دلوں میں پریشانیاں پڑتی ہیں اندر انہی پریشانیاں دلوں میں ڈالی جاتی ہیں گناہوں کا یہی اثر ہے کہ جب گناہ ہوتے ہیں تو پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں پریشان ہو گئی نوح علیہ السلام کے قوم پریشان ہو گئی ان کے مالوں میں ان کی جانوں میں نقصانات ہونے لگے پانی نہیں ہے نقصان ہے نقصان ہو رہا ہے پریشانیاں آ رہی ہے کیوں کہ جو بات بتائی گئی تھی اس کے پابند نہیں ہوئے تو اب اب حالات ڈالے جاتے ہیں یہ نظام ہے اللہ تعالی کا کہ جب نافرمانیاں ہوگی اور نافرمانیوں کے دور کرنے کی محنت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوئی تو پریشانیاں ڈالیں گے اور یہ پریشانیاں اس لئے ڈالی جاتی ہیں تاکہ یہ راستے پر آئے ابھی نامورات نہیں بناویں گے ابھی تو پریشانیاں ان کو راستے پر لانے کے لئے ہیں اس لئے اتنا درجے کی سزائیں دیتے ہیں کچھ اندر ان کی پریشانیاں اور کچھ اسباب میں پریشانیاں یہ ہاں یہ ڈالی جاتی ہے تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرے البتہ ہم ان کو چکھائیں گے مزا ان کے عملوں کا اتنا درجے میں اعلیٰ درجے کا عذاب بات میں آئے گا ابھی تو اتنا درجے کا عذاب دیتے ہیں تاکہ یہ توبہ کرے رجوع کرے ہاں یہ نظامِ اللہ تعالیٰ کا کہ نبیوں کی دعوت چلنے کے بعد پھر حالات میں تقیر آتا ہے جیسے حالات پہلے کے ویسے نہیں رہیں گے اب پریشانیاں کھڑی ہوگی تو وہ پریشانیوں کو نبیوں کی طرف منشوب کرتے تھے کہ اس نے کرایا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے حالانکہ وہ نبی کی بات سے حجت پوری ہو رہی ہے جب ان کے سامنے حق آیا اور حق کو ٹھکرایا اور دل ان کے مانتے تھے کہ صحیح بات تو انہی کی ہے ہاں کیونکہ نبی اپنی محنت کو اس طریقے سے کرتی تھے کہ واضح ہو جائے کہ شہید تو انہی کا ہے لیکن کرنا نہیں ہے چلنے نہیں دینا یابو جہل یہی کہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مقرآنہ شہوا سے ایک دور ملاقات ہوئی یہ دونوں تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے گزر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معامل کے بطابق حبو جہل کو اکرام سے دعوت دی تو وہ کہنے لگا کہ ابھی تک آپ ناؤں بھی تنہی ہوئے ہیں ہم سے نبی ناؤں بھی تنہی ہوتا یہ تو مانتا نہیں چھوڑو یہ مانے نہ مانے ہمیں اپنے کوشش جاری رکھنے ہیں یہ سنتِ انبیاء ہیں تو وہ کہنے لگا کہ ابھی ناؤں مید نہیں ہوئے ہیں ہم سے کہ اتنے ہم نے مخالفات اور پناہبت کی ہے پھر جب حضور طرح آگے پڑھ گئے تو مقرآنہ شعبہ سے کہنے لگا کہ دیکھو جی صحیح بات تو انہی کی ہے یہ صحیح تو انہی کا ہے کیونکہ نبی اپنے محنت اتنی رکھنے اس انداز سے کرتے ہیں کہ حق واضح ہو جاتا ہے پھر اپنے زید کی وجہ سے وہ بات مانی نہیں جاتی زید کرتے ہیں نہیں کرنی ہے نہیں چلنے دیں زبو جلیے گیا کہ ماننا بھی نہیں ہے اور ان کی باتوں کو چلنے نہیں دینا ہے یہ اپنی چلانا جاتے ہیں انہاں کہ نبی اپنے نہیں چلاتا نبی تو خدا کی چلاتا ہے تو جب یہ بات ہوتی ہے تو پھر پریشانیاں ڈالی جاتی ہیں پھلوں میں پریشانیاں اسباب میں پریشانیاں مشکلات کھڑی ہوتی ہیں اور یہ اس لئے ہوتا ہے تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرے نبیوں کی طرف سے یہ لئے ہوتا ہے کہ کوئی پریشانی آئی کہ اللہ سے استفار کرو اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ حالہ ٹھک کریں گے یہ تقریباً سب نبیوں کا یہی دستور رہا جب نوح علیہ السلام کے قوم پر پہلے حالات آئے اور نقصان ہونے لگے ان کے اسباب میں تو نوح علیہ السلام نے ان سے یہ بات پر پائی دیکھو ہم نے تم سے کہا تھا اب تم نے مانا نہیں ہے اب تم پریشانیاں آئی اس لئے تم اپنے پوسور اللہ سے معاف کرو استفرو ربکم انہو کان غفارا اپنے پوسور اللہ سے معاف کرو اللہ بہت معاف کرنے والا ہے امیت دلارہ ہے یہ اصول قیامت تک ہے کہ کوئی پریشانی آئی کوئی مصیبت آئی تو کیا کرو کہ اللہ کی طرف رجوع ہو کرکے اپنے پوسور معاف کرو استفار کرو استفرو ربکم منہو کان غفارا اپنے پوسور اللہ سے معاف کرو توبہ کرکے معافی مانگ کرکے تو اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور اس سے معافی بھی ہو جائے گی تلافی بھی ہو جائے گی مولی اسلام نے کہا کہ معافی بھی ہو جائے گی اور جو نقصان ہوا ہے اس کے تلافی بھی ہو جائے گی پھر دوبارہ اللہ تمہیں اپنی نعمتیں دیں گے تمہارے اللہ صحیح کریں گے تم اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرو تو اپنی محنت کے ساتھ ساتھ ان کو چلا رہے ہیں اللہ کے طرف اور اللہ کی سنت سمجھا رہے ہیں کہ مصیبت گناہوں کی وجہ سے آئیے معافی مانگو یہ دستور قیامت تک رہے گا بعد میں جو نبی آئے انہوں نے بھی یہی کہا کہ معافی مانگو حالات ٹھیک ہو جائیں گے حود علیہ السلام نے یہ کہا کہ معافی مانگو حالات ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کی طرف روجو کرو حالات ٹھیک ہو جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ کی طرف روجو کرو حالات ٹھیک ہو جائیں گے آپ نے حجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مدینہ وانوں کو جمع کر کے ایک بیان دیا اس بیان کا ایک ٹکڑا یہ تھا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ و ما بینہ و بین خلقی کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا اللہ سے معاملہ ٹھیک کرو تو پھر نیچے کے سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں یہ بھی یہ فرمایا اللہ سے معاملہ ٹھیک کرو کہ اللہ ناراض ہے کہ راضی کر لو راضی کر لو ہوتا ہی کمی ہوئی ہے کہ ما پی مانگ لو من لزم الاستقوار جعل اللہ لہو من کل دیقن ما خرجا و بکل حم من فرجا و یرزقو من حیث و لایہ اس تحصیبیہ فرمایا کہ جو اللہ سے اپنے قصوروں کے معافی مانگتا رہے گا تو اللہ اس کے لئے ہر سنگی میں سے راستہ نکل دیں گے ہر پریشانی میں سے اس کو چھٹکارہ دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے کہ اس کی خواب و خیل میں بھی نہیں تھا یہ راستہ بتایا نبیوں نے کہ اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لئے اللہ کے طرف رجوع کرنا یہ اصلی طریقہ ہے دنیا میں روازی طریقہ یہ ہے کہ اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لئے اسباب کو اختیار کرنا اور دین کو اور حکم کو چھوڑنا بعض مطلبہ وہ اسباب ناجائز بھی ہوتے ہیں کہ سب سے کام نہیں بنتا ہے کہ جھوٹ بولو آج کر تو جھوٹ کا جمانہ ہے یہ کہتے ہیں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے حالات سے نہیں ہوتا کہ حرام سے کرو آج کر تو یہی چلتا ہے یہ گمرائی ہے کہ اپنے پریشانیوں کا علاج اپنے گناہوں سے کرنا کہ جھوٹ بولو حلال حرام کی بات چھوڑو کیوں کہ مشکلات کڑی ہو گئی ہے چھوڑو اس کو آج کر تو یہی چلتا ہے ظلم کرو تاکہ مسئلہ حل ہو جائے ان کو تباہ ہو یہ اپنے پریشانیوں کا علاج اپنے گناہوں سے کرنا یہ طریقہ ہے دنیا وانوں کا اور اللہ سے رافیل لوگوں کا پھران خوف موسیٰ علیہ السلام کہ پیدا ہونے کے پریشانی پیش آئی ہے تو اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو زباہ کرنا شروع کیا کیونکہ اس کو کسی نے خبر دی تھی کہ یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں اسے تمہاری حکومت میں زباہ لاؤ گئے تو پریشان ہو گیا تو پریشان ہے کہ کیا علاج تو اس نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ جو بھی بیٹا پیدا ہو بنی اسرائیل میں لڑکا کہ اسے زباہ کر دو ہزاروں پر بے قصور کا چیز زباہ ہوئی اپنے پریشانی کا علاج اپنے گناہوں سے اور ظلم بڑھا دیا یہ طریقہ ہے دنیا مانو کا اپنی پریشانیوں کا علاج اپنے گناہوں سے کرنا سچائی سے نہیں ہوگی جوڑ بولو جانتداری نہیں ہے خیانت کرو ملاوٹ کرو ہاں کیوں؟ مسئلہ ختم ہو جائے پریشانی ختم ہو جائے ایک راستہ ہے دنیا داروں کا اپنی پریشانیوں کا علاج اپنے گناہوں سے کرنا علماء نے لکھا ہے کہ جب لوگ اپنی پریشانیوں کا علاج اپنے گناہوں سے کریں گے تو ان کی پریشانی ختم نہیں ہوگی بلکہ ان کی پریشانیوں کی شکل بدل جائے گی ان کا وزن پریشانیوں کا بڑھ جائے گا تھوڑی دیر کے لیے وہ پریشانے ہٹے گی کیونکہ وہ اپنی شکل بدلنے کے لیے گئی ہے ختم نہیں ہوئی ہے اب دوبارہ دوسری شکل میں آئے گی پہلے وہ پریشانے ایک کلو کے وزن کی تھی تو اب دس کلو کے وزن کے ساتھ آئے گی اس لئے نئی نئی پریشانی کھڑی ہوگی اللہ کے خزانوں میں سب چیزیں ہیں مسئبت کی اور آپ راہاتوں کے بھی خزانے ہیں ادمنان کے بھی خزانے ہیں بیسینیوں کے بھی خزانے ہیں ہر چیز کے خزانے وَإِمْ مِنْ شَيْنِ اللَّهِ عِنْدَا نَا قَزَائِلُو تو جب لوگ اللہ سے بے فکر ہو کر کے اپنی پریشانیوں کا علاج اپنے گناہوں سے کریں گے ظالم ظلم سے بیمانی کا جوالہ بیمانی سے یہ اپنے گناہوں سے پریشانیوں کا علاج کہ یہ پریشانی ختم نہیں ہوگی تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے حالت بدلنے کے لیے گئی ہے اب آئے گی تو بڑی شکل میں آئی یہ پہلے اللہ نے ماضی میں بھی دکھایا ہے اور ہر زمانے میں دکھایا ہے کیوں کہ یہ راستہ غلط ہے صحیح راستہ کیا ہے یہ صحیح راستہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف آؤ وہ تمہارے کاموں کا بنانے والا ہے تمہاری ضرورتوں کو جاننے والا ہے تمہارے کامیابی نہ کامیابی کہو اس کو علم ہے اسے اللہ کے طرف آؤ یہ دعوت ہوتی ہے اسی میں کامیابی رکھی گئی ہے ہر زمانے میں لیکن وہ مانتے نہیں ہے تو پھر اللہ کا نظام یہ چلتا ہے کہ ان کو پہلے پریشانیوں میں ڈالیں گے تاکہ یہ توبہ کریں ان کی جانوں میں پریشانی آئے گی تو بھی ان کے درمیان میں دشمنیاں ڈالیں گے ایک نوشن کو یہ ختم کریں گے یہ بھی پریشانی ہے پہلے زمانے میں یہ پریشانیاں بھی اللہ ڈالیں کہ جب اپنے جمعہ داریاں پوری نہیں کی تو اللہ نے ان کے اندر عطاوٹ ڈالیں ان میں دشمنیاں پیدا کر دی جو اصول جو ترطیب ان کو سمجھائی گئی تھی جب وہ اس کے پابند نہیں ہوئے تو ہم نے ان کے اندر دشمنیاں ڈالیں اور وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اب حالات شدید ہو گئے آگ رگ رہی ہے اندر دلوں میں دلوں میں گشہ اور غیز پرا ہوا ہے وہ ایک دوسرے پر اپنے گشتے کو جاری کرتے ہیں تو فتنے کڑے ہوتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض دعاوں میں نمازوں کے بعد اللہم اففلی رنبی وازی بنی غیز قلبی وازی بنی مدلہ تی الفتن اللہم میرے گناہوں کو محف فرما دے وہ میرے دل کے غیز و غضب کو دور کر دے اور فتنے جو گمرائیوں ہیں فشادے اس سے بچا لے کیونکہ اندر کے غیزے پھر آپس میں فتنے اب ان کو راحت نہیں ہے ایک دوسری کے مٹانے پر دلے ہوئے ہیں یہ بھی ایک پریشانی ڈالی جاتی ہے کہ نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دلوں کو بھار دیا ان کے دلوں کو عداواتوں سے بھار دیا غیز قلب کہتے ہیں تو دلوں کا غیز اس کے مقابلے میں ایمان آتا ہے دین آتا ہے تو یہ غیز قلب نکال لیتے ہیں اور آپس میں غلفتیں محبتیں ہمدردیاں ڈالی جاتی ہے جسے انسارِ مدینہ دشمن تھے آپس میں جس زمانے میں وہ بے دین سے بوشرک تھے ہر طرح کی دلت میں فنسے ہوئے تھے پھر جب دین آیا انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دین قبول کیا تیار ہو گئے ایمان لانے کے لئے اور ایمان کے بعد ایمان کے تقاضی پورے کرنے کے لئے نسرت کرنے کے لئے تیار ہو گئے کہ ہم آپ کی نسرت کریں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے آپ کو لے جائیں گے مکہ سے مدینہ ہے اور ہر طلاح کی دن میں داری لیں گے پورے زمانہ تھی کہ ہم تیار ہیں اس کے لئے تو تیار ہو گئے ابباس حبدالبطلیب نے ان کو چونکایا بھی کہ دیکھنا نبی کو لے جاتے ہو سارا عرب دشمن بنے گا سارا عرب کہ سارے عرب کی کمان تیر ہوں گے اور تم نشانہ بنو گے بولو اس کے لئے تیار ہو کہ ہاں ہم اس کے لئے تیار ہیں جو ہونا وہ ہو جائے گا ہم نبی کا ساتھ دیں گے اور کچھ آپ کو کہنا ہے یہ کہا بات سے کہ اور کچھ کہنا ہے آپ کو ہم نبی کو لے جائیں گے ان کا ساتھ دیں گے کیونکہ اللہ نے نبیوں کی دعوت میں اور ان کی اطاعت میں آلات کا بنانا رکھا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے اپنے آئے اور پھر آپ کے نسرت کی اس نسرت میں بے شک حالات آئے کہ پورا عرب ان کا دشمن ہو گیا ان پر فاقے آئے لیکن وہ تھوڑے دیر کے لئے تھے پھر وہ فاقے ختم ہو گئے اور دشمن ہی بھی ختم ہو گئی آپ اس میں دشمن تھے وہ دشمن ہی بھی ختم ہو گئی اور اللہ نے انسان میں محبتیں ڈالی محبتیں ڈالی دشمنیاں کیسلی اور ان کے دعوت اور محبت سے جو دوسرے دشمن تھے ان کے دلوں سے بھی دشمنی کیسلی اللہ چاہے گا تو تمہارے دشمنوں کے دلوں سے بھی دشمنیاں نکال دیں گے ان کو توبہ کی توفق دیں گے وہ یہ بھی ہوا کام کی برکت سے دلوں کے دشمنیاں ختم ہو گئی آپس میں بھی بائے ہو گئے اور جو دشمن تھے وہ بھی رجوع کر کے آ گئے تھے یہ سلسلہ ہوتا ہے نبیوں کی دعوت میں اس قسم کے حالات کا وہ جب بے اصولیاں ہوگی وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواِ إِنَّا نَسَارَا خَتْنَا مِسَاقَهُمْ فَنَسُوا حَزَّمٍ مِنْ مَا ذُكِّرُ بِهِ فَاقْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَتَ وَالْبَغْبَا کہ جو لوگ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار اور نصارہ کہتے تھے ان کو جو ذمہ داری دی تھی دین کی طرف سے انہوں نے وہ ذمہ داری بگاڑی اور اس کو پسے پچھ ڈالا ہم نے کہ ہم نے ان کے اندر دشمنیاں ڈال دی کہ آپ دشمن رہو اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے مددگار کہتے تھے لیکن وہ مدد کہاں پتا نہیں ہوا تو نتیجے میں دشمنی ملی انصار نے مدد کہاں پتا کیا تو دشمنیاں دوستی سے بدل گئی محبتوں سے بدل گئی یہ مثالیں قائم ہوتی ہیں جب نبیہ والی محنز ان کی دعوت تو اللہ تعالیٰ سے حالات کو اُلٹ اُلٹ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ حالات کا تعلق ہماری قدرت سے ہے ہمارے پیسلے سے ہے اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت نہیں ہے اسے نبیوں کا یہ کہنا ہے کہ پریشانی آبیت ہو کہ اللہ کی طرف رجوع کرو ماں ہی مانگو ماں ہی مانگو گے تو حالات بدل جائیں گے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو حالات بدل دے گا تو علیہ السلام نے یہ کہا آبیت کے تمام نبیوں نے کہا کہ رجوع ہو جاؤ اللہ کی طرف اللہ کی قدرت سے حالات آتے ہیں اللہ کی قدرت سے حالات بدلتے بھی ہیں تو اس کی مثالیں قائم ہوتی ہیں اسے پریشانیاں ڈالتے ہیں تاکہ رجوع کرے دلوں میں پریشانیاں اسباب میں پریشانیاں تاجر کی تجارت میں زمدار کی زمداری میں یہ پریشانیاں ڈالی جاتی ہیں تاکہ یہ رجوع کرے اللہ کی طرف اگر رجوع نہیں ہوتا وہ محنت اپنے حد پر پہنچتی ہے تو پھر آخر میں اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اب اب کہ اب آخری بات ہوگی وہ کیا کہ موت تکر ہمیشہ کی پریشانیوں میں ڈال یہ آخری ہے یہ آخری ہے کہ نبی سمجھاتا ہے سمجھاتا ہے پھر اس قسم کے حالات آتے ہیں تاکہ رجوع کرے توبہ کرے پھر بھی توبہ نصیب نہیں ہوئی اپنے زید پر ہے تو پھر کہ پھر اللہ تعالیٰ موت دے کر کے ہلاک کر کے ہمیشہ کی مصیبتوں میں ڈالتے ہیں فَلَمَّا آسَوْنَا نَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَغْرَقْنَا هُمْ أَجْمَعِينَ یہ فرمان ہے کہ جب انہوں نے ہم کو ناراض کیا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا ہے اللہ کہتے ہیں کیوں نہ فرمانی کی ہماری نعمتیں کھا کر گئے ہماری نعمتیں کھا پی کر گئے کیوں نہ فرمان بنے اور ہماری دعوت پہنچی کہ اسے پھول نہیں کیا کیوں اڑ گئے اپنی بات پر کیوں اپنے آپ کو بڑا سمجھا کیونکہ آدمی جب اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا تو اس کے لئے ہم کھول کرنا مشکل ہو جائے گا پھر اپنے بات پر آڑے گا نوہ علیہ السلام کی قوم میں یہ بیماری ہو گئی تھی کہ وہ نوہ علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہلکا سمجھے تھے یہ بیچارے فٹیتر ہیں ارادلو نابادی الرائی یہ فٹیتر ہے یہ کیا کریں گے تو ہلکا سمجھے تھے اور اپنے آپ اپنے آپ نے بڑا آئی اور اس بڑا آئے کی وجہ سے اپنی بات پر آڑنا یہ بیماری اس لئے حق سے محروم ہو گئے نوہ علیہ السلام نے یہ شکایت اللہ کے دربار میں کی کہ اپنے بات پر آڑے ہوئے ہیں اور یہ حق کے مقابلے میں آکر رہے ہیں اس لئے میں نے ان کو اپنے آپ کو ان کے پیجے تھکایا ہے مگر یہ ماننے کو تیاد نہیں ہے اس لئے بدعا فرمائی ان کے لئے اس کے باتے اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا اس لگا پھر ان کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ اللہ نے اس سے انتقام لیا کہ جب انہوں نے ہم کو ناراض کیا تو ہم نے بدلہ لیا یہ نظام اللہ ہے کہ دعوت آوے گی حق بات واضح ہوگی اس کی نشانیاں ظاہر ہوگی پھر بھی اپنی بات پر آڑے کہ اب اللہ نامورات بنائیں گے اپنے قدرت سے اس شکل میں بھی ہوگا اس شکل میں نامورات بنائیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے امتوں کے اسباب اور اشکال کو بھی ذکر کیا ہے یہ کہ یہ تاجر تھے یہ چکتری والے تھے یہ قوت قومی والے تھے یہ حکومت والے تھے یہ مال والے تھے لیکن ان کی چیزوں نے ان کو کوئی پائیدہ نہیں دیا کیوں کہ اصل کامیابی اللہ کے حکموں میں اور نبی کے طریقوں میں ہوا کرتی ہے اس لئے یہ جابتہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اپنے دین کے لئے اور کامیابی کے لئے وہ نظام دیں گے جب یہ بات نہیں ہوگی تو پھر نامرادی کے طرف دیرے دیرے لے جائیں گے یہ بھی نظام اللہ کا ایک دم ہلاکنے کرتے ہیں ایک دم پکڑتے نہیں ہیں کہ آج گناہ کیا آج ہی پکڑ لیا یہ نہیں گناہ ہوا ہے تو پکڑیں گے نہیں محلت دیں گے سمرنے کے لئے صدرنے کے لئے توبہ کرنے کے لئے محلت دیں گے اپنی بات پہنچائیں گے جب معاملہ حد پر پہنچ جائے گا پھر مسئلہ بنے گا اسی سے دھوکہ کھاتے ہیں لوگ نا فرمان اسی سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ یہ تو اپنے بات کہتے رہتے ہیں پرانی پرانی باتیں ان کی ہیں جو بات پہلے کہی تھی وہ آج بھی کہہ رہے ہیں ان کی پرانی باتیں ہیں کوئی نئی بات ان کے آئے ہی نہیں کھاتا قصے ہیں ان کے پاس اساتر الہولین پرانے قصے ان کے پاس ہیں اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس اپنا کام کرو یہ کیوں کہ اللہ تعالی نے محلت دی دی شدرنے کے لئے انہوں نے اس محلت سے اپنی گمراہی میں قوت پکڑی یہ دھوکہ کھایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ایک دم نہیں پکڑ دے دیرے دیرے سمجھاتے بھی جائیں گے پھر نہ سمجھنے پر دیرے دیرے حالات بھی گانیں گے پھر آخر میں نامورات بنائیں گے تدستہ درے جو ہم ہیں تو لا يعلمون وہ عمری لہم انہا قیدی بطیر دیرے دیرے آئے گی ہمارا دعاو بہت مضبوط ہے جس کی کوئی ٹکر نہیں لے سکتا اللہ کہتے ہیں یہ نظام الہی ہے اس لئے صحیح اور اصلی بات میرے دوستو یہ ہے کہ اپنے زندگیوں کو اس رخ پر لانا ہے اس رخ پر نبی کا ہے وہ اصلی رخ ہے آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راجتہ ہے اور میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف یہ نبیوں کی آواز اللہ کے راجتے کی طرف آؤ اور اللہ کے راجتے کی طرف آ کر کے اپنے آپ کو بابن بنانا ہے یقین کے ساتھ یقین کے ساتھ بابن بنانا اس یقین کے ساتھ کامیابی اللہ نے اسی میں رکھی ہے اس کے سوا کے جیزے کامیابی اور یقین پیدا کرنے کے لیے جو محنت نبی کرے وہ محنت ہو تو اس محنت سے یقین اندر پربریش پاتا ہے حکمہ والا یقین نہیں تو چیزوں والا یقین آوے گا جس کے پاس جو چیز ہے اسی کا یقین لے کے بیٹھے گا پھر اللہ اس کو ڈامورات بنایں گے اس کا یقین غلط ثابت ہوگا اس لئے کھوٹ میں اترے گا لیکن جب اللہ کے حکموں والی محنت ہوگی تو حکمہ والا یقین کیونکہ اللہ کے وعدے حکموں کے ساتھ ہے چیزوں کے ساتھ نہیں ہے عزت ملے گی کہ کس کے ساتھ کہ ایمان کے ساتھ عزت دنیا کی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے وہ عزت کی ایک صورت ہے کہ جب تک وہ چیز اس کے پاس ہے لوگ اس کی عزت کریں گے جب وہ چیز اس کے پاس نہیں کر جائے گی پھر اس کی کوئی عزت نہیں ہے حاکم کی عزت حکومت کی وجہ سے مالات کی عزت مال کی وجہ سے جب وہ مال ختم ہو گیا وہ مرتبہ ختم ہو گیا پھر کچھ نہیں ہے پھر وہ گمنام ہے لیکن اصل عزت اللہ نے بتایا اصل عزت ایمان کی وجہ سے ہے اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ عزت دینکھ ہے عزت اللہ کے لئے عزت اللہ کے رسول کے لئے عزت ایمان والوں کے لئے اس عزت کا کیا اثر ہوگا کہ لوگ دور سے سلام کریں گے کہ نہ دور سے سلام کرنا نہیں ہے بلکہ اس عزت کا اثر ہے کہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ نے تم کو دیا ہے دنیا کے لوگ اپنے اپنے طریقوں کو چھوڑ کر تمہارا طریقہ یفتیار کریں گے تمہارے کہنے کی وجہ سے تمہاری دعوت کے وجہ یہ تمہاری عزت ہے اور دلت کیا ہے کہ تمہارے حق پرکے تم سے چھوڑ جائیں گے اور لوگوں کے باطل پرکوں پر تمہاری زندگی پڑ جائیں گے ان کی مانکے چلنا پڑے گا باطل کی مانکے یہ دلت ہے غریب ہونا کم اسبب والا ہونا یہ دلت نہیں ہے اثر دلت یہ ہے کہ غلط زندگی کے جو طریقے غلط ہیں دنیا میں ایمان والے کو وہ طریقے اپنانے پڑے ہاں ایسے حالت یہ کیوں کہ جب اس کے محنت نہیں ہوئی تو اس کا معاول بھی نہیں بنا جب اس کے محنت ہوگی تو اس کا معاول بنے گا کہ زندگی گزان لگے جو طریقے تمہارے پاس ہیں لوگ اپنے کامیابی سمجھ کر اس طریقے کو اختیار کریں گے جنہاں جب محنت ہوتی ہے دعوت کی تو لوگ اپنے غلط طریقے چھوڑ دیتے ہیں وہ چھوڑ کر کے صحیح طریقوں کی تلاش میں اور اس کے طلب میں نکلتے ہیں پھر ان کو مل جاتے ہیں تو وہ اس کو اپنا لیتے ہیں یہ عزت صحابہ اس میں اپنی عزت سمجھتے تھے کہ ہماری عزت احسین کی وجہ سے ہے حضرت عمر فرماتے تھے کہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے احسین کی وجہ سے ورنہ ہم کو کون جانتا تھا ہم تو ہونٹ جلانا بھی نہیں جانتے تھے ہمیں ہونٹ جلانے کا بھی علم نہیں تھا کہ ہونٹ کیسے چرائے جاتے ہیں اب اللہ نے ہم کو عزت دی ہے تو وہ عزت یہ تھی کہ زندگی گزارنے کے جو طریقے ہمارے پاس ہیں دنیا کے لوگ اپنے غلط طریقوں کو چھوڑ چھوڑ کر کے ان طریقوں پر آوے یہ رہبر بنیں گے یہ استاد بنیں گے یہ مرجع بنیں گے اور لوگ ان سے ہفت کو سکھیں گے یہ اصل عزت ہے اس عزت کا تعلق ایمان سے ہے چیزوں سے نہیں ہے اس عزت کا تعلق ایمان سے ہے چیزوں کے ساتھ نہیں ہے چیزوں کی عزت آزی ہوتی ہے یہ دائمی ہے مرنے کے بعد دی عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا کسی کہا کہ عزت اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے جتنے اچھے اچھے حالات ہیں اس کا تعلق دین سے ہے جتنے بورے حالات ہیں اس کا تعلق بیدینی سے ہے جب بیدینی آئے گی تو سارے بورے حالات قدا ہوں گے اور دین آیا کہ دین آیا تو سارے اچھے اچھے حالات حبتہ رسانو اپنے قدرت سے لاوے گا جب محنت اپنے حد پر پہنچتی ہے تو حالات کہ حالات باطل پر آتے ہیں محنت نہیں ہوتی تو حالات حقوانوں پر آتے ہیں ان کی کوتائیوں کی وجہ سے اور محنت ہوتی ہے تو حالات پلٹ جاتے ہیں صحابہ اکرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے محنت تھی تو وہ محنت ایک حد پر پہنچی مکہ میں مدینہ میں تقریباً اٹھارہ سال ایسر گزر گئے تکلیفوں میں رکاوٹوں میں دشمنیوں میں لوگ دشمن بنے ہوئے ہیں لیکن یہاں سے اپنی دعوت اپنی محنت اور اپنا مقصد زندگی نہیں بتلا بلکہ اسے پر قائم رہے پھر اللہ نے حالات کو بدل دیا مدینہ کے پانچ سال بہت تقریب میں گدرے ہر لحاظ سے پھر محنت جو تھی وہ پہنچ گئے اپنے حد پر صحابہ نے اس محنت کا حفظہ کیا تو حالات پلٹ گئے کہ بس حدو صلی اللہ علیہ وسلم کے بس اب یہ آخری ہے پورا عرب دشمن ہو گیا مدینہ کو گھیرا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اتاری حدو صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حوابی جی دشمنوں پر اور دشمنوں کو نامراد بنایا اب آپ نے فرما کے پاس یہ آخری ہے یہ وہ بال ہے یہ آخری ہے اب اللہ حالات پلٹیں گے اب کوئی ہماری طلب نہیں آئے گا بلکہ ہم اپنی بات لے کر لوگوں کی طرف جائیں گے یہ بات آیا کہ اب ہماری طلب کوئی نہیں آئے گا کندق کے بعد کندق کی جنگ کے ساتھ ساری لرائے ختم ہو گئی پوریش کی اب کوئی نہیں آئے گا اب حالات پلٹیں گے کیونکہ محنت اپنے حد کو پہنچ گئی ہے اس لئے اب تائید آئے گی اللہ کے مدد آئے گی جو مدد شروع ہو گئی تھی سنچے حجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوریش کا معاہدہ سلح کا ہو گیا اور کوریش سلح ہو گئی جنگ بن ہو گئی راستے کھل گئے لوگ آنے لگے جانے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں اپنے صحابہ کو تیار کیا تھا کہ اب میں تمہیں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے پاس پیجنا چاہتا ہوں اس کے لئے تم تیار رہو جانمال کے ساتھ تیار رہو ایسی باتیں نہ کرو جیسے عیسیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کی تھی وہ باتیں نہیں کرنا عیسیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کیا باتیں کی تھی کیا حرکت کی تھی فرمایا عیسیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی حرکت یہ تھی جب عیسیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنے کام کے لئے بھیجنا چاہا مختلف علاقوں میں قریب اور دور کے تو ان کو یہ تقاضے بھاری ہوئے بھاری لگنے لگے پھر تو بہت دور ہے بڑی مصابت ہے یہ بھاری لگنے لگے تو یہ تو نہیں کہا کہ یہ بھاری ہے بلکہ یہ عذر بتایا کہ آپ ہم کو فلاں علاقے میں بھیج رہے ہیں ہم وہاں کی زبان تو جانتے نہیں ہیں وہاں جا کر کیا کریں گے یہ بات لائے اصل تو یہ تھا کہ وہ تقاضے ان کو بھاری لگ رہے تھے ہوتا ہے حق بھاری ہوتا ہے آدمی کے نفس پر وہ باطل ہلکا ہوتا ہے حق کڑوا لگتا ہے اور باطل میٹھا لگتا ہے یہ صحابہ کے مواعظ میں لکھا ہوا ہے کہ یاد رکھو جو چیز حق ہوگی وہ کڑوی لگے گی جو چیز حق ہوگی وہ بھاری لگے گی آدمی کے نفس اس کو لینے کے لئے دیان نہیں ہے کیونکہ وہ بھاری ہے اور اللہ کہتے ہیں جو جی تمہیں ناگوار اور بھاری لگ رہی ہے تمہاری خیر اسی میں ہو سکتی ہے اور جو تمہیں میٹھی لگتی ہے تمہاری شر اسی میں ہو سکتا ہے کیونکہ تم جانتے نہیں ہو ہم جانتے ہیں تو وہ تقاضے ان کو بھاری لگ لگے کہ بہت دور ہے مسافت لیکن بہانہ یہ بنایا کہ ہم واقع زبان تو جانتے نہیں ہیں ہم ماں جا کر گیا کر لیں گے اسی علیہ السلام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا وہ کچھ نہیں کہا جب صبح ہوئی دوسرے دن کی تو ہر آدمی اس علاقے کی زبان بولنے لگا جہاں اس کو بھیجا جانا تھا جہاں اس کو جانا تھے ہوا تھا وہاں کی زبان وہ بولنے لگا عذر اللہ نے کٹ دیا جو عذر انہوں نے گھڑا تھا وہ عذر کٹ گیا اس لئے کہ اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ رکھو جو اندر ہے وہ باہر جو باہر ہے وہ اندر ہاں تو عذر کٹے گئے جس علاقے کی طرف اس کو متوجہ ہونا تھا وہ اس علاقے کی زبان بولنے لگا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کیا کرو کہ جاؤ تو آپ نے فرما یہ نہیں کرنا ہے تم دیار رہو کام کے لئے مدد کہاں سے آئے گی کہ مدد اللہ کی طرف سے آئے گی ومن نصر اللہ من عیند اللہ یاد رکھو مدد کہ مدد اللہ کی طرف سے آئے گی اس لئے کوئی بہانہ نہیں کرتا صاحب اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے ساتھ اس کے کام کے ساتھ وفاداری کرنا تو سچا ہی کہتے ہیں صحابہ مجید صفتی تابداری وفاداری کوئی گرج نہیں کوئی ہیلہ حوالہ نہیں کوئی بہانہ نہیں کوئی مطلب نہیں کہ اس کام کے پیچھے کیا چاہتے ہو کہ کچھ نہیں اللہ اور آخرت چاہتے ہیں کام کریں گے اور کیا چاہو گے کہ اللہ کو اور آخرت کو چاہیں گے بس یہ صحابہ کی حبت جاتی ہے اللہ نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاتی ہیں کیا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے فضل کی طلب گار ہیں کہ اللہ ہم پر فضل فرما دے اللہ ہم پر فضل فرما دے اللہ کے فضل میں سب سے جا جاتی ہے اور کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کو کھل کرنا چاہتے ہیں اپنی محنتوں سے اپنی عبادتوں سے اپنی اطاعتوں سے یہ صحابہ کا اخلاص اور سچا ہے یہ وفاداری بتائی راب ننگوئے گا یہ تعلیف دی اس طرح نہ کرو رسالہ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح سے سچے اور وفادار رہنا ہے سچنا تے صحابہ اس میں احنت کے لیے اور اپنے دین کے کام کے لیے وفادار دے اب وہ وقت صدیق سے یہ کہا صحابہ نے ان کے زمانے میں کہ دیکھو جی ہم آپ کے ہاتھ میں ایسے رہے ہیں کہ جیسے تیر انداز کے ہاتھ میں تیر ہوتا ہے تیر انداز اپنے تیر کو لے کر اپنے کمان پر چڑھا کر جتا تھا کہ تیر ادھر چلے جائے گا کہ ہم آپ کے ساتھ ایسے ہیں آپ جدہ دوانہ کرو گے ہم چڑھ جائے اس کو اطاعت کیا پہ اللہ کے اطاعت اللہ کے رسول کے اطاعت بغیر کسی گرد کے یہ مذہب کی روح ہے دین کی روح ہے اصل دین کہ اصل دین تو اطاعت ہے کہ کسی کے اللہ کی اور اس کے رسول کی اس کے پیچھے کوئی مطلب نہیں نہ کوئی مرتبہ چاہتے ہیں نہ کوئی بڑا بننا چاہتے ہیں نہ کوئی مال چاہتے ہیں کچھ نہیں ایک اللہ ہے اس کے اطاعت کرے یہ اصلی جوہر ہے مذہب کا محنت و تربیت جب اچھی ہوتی ہے تو مزاج اطاعت کا اور اطاعت بھی عظمت کے ساتھ ناگواری کے ساتھ نہیں کہ چلو بھی اب یہاں تک کرنا ہی پڑے گا نہ کرو یہ نہیں بلکہ ایمان اور یقین اندر تیار ہوتا ہے تو اللہ کے انعامات اکرامات اس کی مدد کے امید میں اس کو ناجی کرنے کے شوق میں عظمت کے ساتھ اطاعت ہوتی ہے صحابہ کا یہ اصلی جوہر تھا کہ وہ اللہ کے اطاعت وہ عظمت کے ساتھ کرتے تھے ناگواری کے ساتھ نہیں بوجھ سمجھ کر نہیں عظمت اللہ کی اس کے رسول کی اس کے دین کی اس کے حکموں کی تازم کے ساتھ اطاعت یہ اصل جوہر ہے ابنہ مسعود ایک مطبہ مسجد میں جاکر ہو رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھی ممبر سے آپ نے فرمایا ایجلی سو بھائیو بیٹ جاؤ بیٹ جائیے بیٹھنے کا حکم آیا ممبر پر سے وہ دروازے پر پہنچ چکے تھے تو دروازے پر ہی بیٹھ گئے آگے بڑھنے کی حمد نہیں ہوئی کیوں بیٹھ جائیے حکم پہن گیا یہ تازم ہے امرہ کی اللہ کی امرہ کی تازم ہے یہ ایمان کا کام کرتے کرتے یہ جوہر بیدا ہوتا ہے آدمی نے جو شرافہ اطاعت بن جاتا ہے بات ماننی ہے بس اور راضی کرنا ہے اللہ کو تو پید بھی کرنے ہے رسول کی تو دروازے پر پیٹ گئے دروازہ پیٹنے کی جگہ نہیں ہوتی وہ تو آنے جانے کی جگہ ہے کیونکہ حکم میں یہ پہنچا پیٹھ حضور صاحب ان کے کھلیا کہ بندہ جو ہے وہیں پیٹ گیا ہے کو گم پاک کر گئے تو بولایا عبداللہ آ کے آجاؤ پھر اٹھ کے آگے آگے حظیم اور آدھ اللہ کے عمرہ کے ساتھ ایمان کا کام کرتے کرتے سارے آدھاب سارے احکام سارے اطاعت اپنے جانمال میں آزادی نہیں پاپندی بلکہ اس سے بھی آگے کہ عبداللہ اتنا رواحہ اپنے محلے میں تھے مجید نبی سے محلے تھا قریب کبانو بنم کا محلے تھا وہاں تھے مجید نبی کی دیوارہ چھوٹی چھوٹی تھی ابھی بھی اس کے نشانات ہیں کہ عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجید کی ہنچائی ککتے تھے مجید کہاں تک تھی کہ مجید نبی میں اس کے نشانات ہیں اب تو لوگ حج سیکھ کر کے نہیں جاتے پیسے کما کر کے حج کرتے ہیں پیسے ہو گئے ایسا لوحج ہو اس لئے ان باتوں کے ان کو کوئی خبر نہیں ہے کہ مجید نبی پہلے کتنی تھی وہ دیوارہ چھوٹی چھوٹی تھی اس لئے آواز بہت جاتی تھی جب آپ نے اس روح موقع پہ ممبر پہ بیٹھ کر آپ نے ہمیں بیٹھ جائیے تو عبداللہ انہوں نے وہ پڑوس کے مولے میں تھے بنوگنم کا مولا وہاں آواز پہنچی بیٹھ جائیے تو وہ وہیں بیٹھ گئے وہیں بیٹھ گئے یہ اطاعت محبت کے اطاعت ہے یہ اطاعت تازیم کے اطاعت ہے اس کی بڑے قیمت ہے اللہ کے آنے کہ اللہ اور رسول کے اطاعت کرتے ہیں وَيُفِعُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَاِكَ سَيَرْحَمَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ اور رسول کے اطاعت میں ہے جن قریب اللہ بھی ان طرف نے جہمت کر دے گا وہ وہیں محلے میں بیٹھ گئے کیوں کہ عمر آیا حکم آیا حکم کی تازیم میں کوئی دردر کی بات نہیں حکم کی تازیم میں ایک ایک بات پر اپنی اطاعت کا ثبوت دیتے تھے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ عبداللہ وہاں بیٹھ گئے ہیں منوغنن کے محلے میں کیوں کہ آپ کا فرمان سنا بیٹھ جاؤ بیٹھ جائیے وہیں بیٹھے ہوئے خود صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبر سن کر ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اطاعت کے جذبے میں اور ترقی دیں اصل جنگی یہی ہے اسے یہ سارے قصے سنائے سارے حالات سنائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایمان والا مزاج بناوے ایمان کا مزاج کیا ہے کہ بات ماننا یقین کرنا اللہ رسول کی بات پر اور یقین کر کے یقین کر کے بات ماننا اپنی خواہشوں میں سے اپنی مرضیات میں سے نکل جانا خروت بھی سبیل اللہ تو اصل میں خروت بھی سبیل اللہ جو ہے وہ صرف گھروں سے نکلنا نہیں ہے بلکہ اپنی خواہشوں میں سے نکلنا اپنی مرضیات میں سے نکلنا کہ اب اپنے مرضی میں نہیں رہے ہیں اپنے خواہشوں میں نہیں رہے ہیں اب حکم پر رہے ہیں سپائی کی زندگی سپائی جو ہوتا ہے وہ اپنے مرضی پر نہیں رہ سکتا وہ اپنے جوٹی پر رہے گا جہاں اس کو کھڑا کیا ہے وہاں رہے گا اپنی مرضی میں رہے گا اس کا لباس اس کی ہر حیات بتائے گی کہ یہ سپائی ہے سر سے لکر پاؤں تک وہ سپائی پھر اعداد اور تابیداری اور جوٹی کی پابتنی میں بھی سپائی جب ایسا ہی نہیں ہوگا کہ راشتے پر کھڑا کیا گیا ہے رافک کے لیے اور وہ چھائی پینے چڑھا جائے ایسا نہیں ہوگا ایک بڑھ تمہیں انگلین میں ہم لوگ بیتے ہوئے تھے وہ آپسی تھی ہماری تو ایرپورٹ پر آئے ساتھی بھی ہمارا ساتھ آئے رکھ سپ کرنے کے لیے شامان مہا نے سب ٹھیک کر دیا یہ پیتے ہیں چاہی پانی کر لوں وہ چاہی پانی لے دے ہم لوگ چاہی پانی نے بیٹھ گئے انہی ساتھیوں میں سے ایک ساتھی اسے ایرپورٹ پر ٹیوٹی پر تھا وہ چکھر لگا رہا تھا تو کسی نے کہا کہ وہ ہمارا ساتھی ان کو چاہی کے لیے بڑھاؤ تو لوگوں نے کہا کہ وہ چاہی کے لیے نہیں آئے گا اس لوگوں کو چاہی نہیں پیے گا یہ جوٹی پر ہے چاہی نہیں پی سکتا سپاہی مومن ایسے ہوتا ہے کہ وہ اپنے چوٹی پر ہے اپنے تابیداری پر ہے اپنے حکم پر ہے اپنے تردیب پر ہے یہی سی جن کو اوپر لے جائے اطاعت کرنے ہے برس اور اطاعت بھی اتنے صحابہ کی کہ اللہ راضی ہو گیا ایک مطبہ کوئی بات بتا دیکھ توک دیا کسی گلتی پر برس پھر وہ غلطی عمل میں آئی نہیں ایک مطبہ ایک صحابی آئے حضور کی مسجلس میں ان کو ڈھکار آئی کھانا کھایا تھا پھر پھر کھانا پکا تھا شہید حرموں کا کھانا ہوتا ہے شربے میں روٹی ڈال کر کچھ کھا لیا تھا زیادہ اس کے ڈھکار آئی آپ نے ڈھکار سنی ڈھکار سننے تنبیہ فرمائی کم کرو ڈھکار کو اکسید من جسائے کم کرو اپنی ڈھکار بس کیونکہ تیس برس ہو گئے کبھی بھی اس کے بعد پیٹ بھر کر نکھایا کیونکہ کم بھی ہو گئی ایک ایک بات پر یہی مجاج ہے صحیح محنت ہوتی ہے صحیح طور پر سکھنا سکھانا ہوتا ہے تو یہ مجاج بنتا ہے جو امرہ اللہ کا ہے جو طریقہ رسول کا ہے کہ ببوش کی پیرنا ہے اسے میں چین ہو جاتا ہے کچھ چھٹتا نہیں ہے اسے محبت ہو جاتی ہے ایمان کی محبت ایمان کی باتوں کی محبت ایمان کے تقاضوں کی محبت ایمانی محنت بڑھتے بڑھتے یہ اثرت پیلا کرتے اللہ کے راستے میں جان دینے کی محبت دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ میں باپس نہ جاؤں چیزوں مانگتے تھے اللہم لا تردنی الا احلی اے اللہ مجھے اپنے گھر واپس نہ جاؤں مت کرنا میں دین راستے میں مر جاؤں محبت ہے کسے کہ اللہ سے اس کے راستے سے آخرت سے کیا بات ہو گئی کہ محنت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے اس درجے پر پہنچا دیا اللہ کے احسانات وہ بھی سامنے ہیں اور ایمانی کیفیت احسان والی وہ بھی بنی ہوئی ہیں کہ جو ہمارے راستوں کی محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی رہبری کریں گے اللہ کے راستوں کی رہبری کہ اللہ کے راستے کیا ہوتے ہیں اللہ کے راستے کیا ہوتے ہیں سبل سبل وہ جنت کے عمال ہیں کہ جب آدمی محنت پر آوے گا تو اللہ جنت والے عملوں کی رہبری کرے گا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی جانمال کا استعمال جنت والے عمالوں کے لئے کرے گا وہ عمل افتیار ہوں گے جنت میں جو جنت میں لے جائے گا جو محنت کریں گے ہمارے راستے کی ہمارے دین کے تقاضوں کی اللہ ان کو جنت والے عمالوں کی رہبری کرے گا آپ اپنی زندگی کا رکھ کہ وہ جنت والے عمل جن عمل سے اللہ تعالی راستے رکھ کر کے بشارت دیتا ہے ان عملوں سے محبت کر رہا ہو جاتی ہے وہ عمل چھوٹتی نہیں ہے یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی فرض تھوڑا یہ ہے یہ کوئی واجب تھوڑا یہ ہے کوئی ضروری تھوڑا یہ ہے بلکہ ایک عمل ہے جو ہم کو ملا ہے کہ ہم اس کی بابندی کریں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ تسویع فاطمہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس مرتبہ اللہ ہو پر چوتیس مرتبہ پانچوں نمازوں کے بعد وہ سونے سے پیر اچھے مرتبہ سنت یعنی مستحف فرمایا کہ جب سے یہ ہوایت اور حدیث مجھے پہنچی ہے یہ تسویع فاطمہ کبھی بھی چھوٹی نہیں ہے حضرت علی مرسلہ جانتے تھے کہ تسویع کوئی ضروری ہے واجب فرض ہے کہ واجب فرض نہیں ہے مستحف ہے لیکن پڑھنے کے لئے حکم نے آیا ہے کہ پڑھو سہلی کو فاطمہ کو حکم جائز کو پڑھو اس کے قصے مشہور ہے حقائد صحابات وہ اس کے بارے وہ فرماتے تھے یہ تحبی فاطمہ کہ یہ کبھی چھوٹی نہیں ہے کبھی فوتی نہیں ہوئی زندگی میں کسی نے سوال کر دیا کہ آپ خلام موقع پر میدان جنگ میں تھے وہ بڑی سبسہ جنگ ہو رہی تھی اس میں آپ مشروف تھے تو اس جنگ میں کیا کیا تھا فرمایا اس جنگ میں بھی یہ تسبیحات پڑی تھی اس میدان میں بھی یہ تسبیحات پھتنے ہوئی کہ عمل سے محبت ہو گئی جب یہ فوتنے ہوتا یہ محنت کا اثر ہوتا ہے استقامت اور پابندی کا اثر ہوتا ہے وہ یہی دینی مزاج ہے ایک مسلمان کو اپنے دین سے محبت جیسے اپنے مال سے محبت ہوتی ہے اولا سے محبت ہوتی ہے وطن سے محبت ہوتی ہے یہ محبت طبعی ہے ایک محبت عقلی اور ایمانی ہے کہ اپنے ایمان اور اپنے دین پر اپنے آپ کو اتنا پابند کیا کہ دینی مزاج بن گیا کہ برسہ برس ہو گئے وہ عمل چھوٹا ہی نہیں ہے کہ ہاں یہی مطلوب ہے محنت کی گرد یہی ہے کہ دین اور ایمان کہ اس سے محبت ہو جائے بس اب یہ آسان ہو جائے گا اور محنت نہیں ہوتی تو اس کا یقین نہیں بنتا اندر یہ کمزور ہوتا ہے اس لئے یہ باری لگتی ہے اس لئے عیسیٰ علیہ السلام کی ساتھیوں کی بات ہوئی پھر بہانے بنائیں بنا ہے کہ کوئی بہانہ نہ بناوے کوئی بہانہ نہ بناوے ورنہ وہ بہانہ سچ مجھ گلے پڑ جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جان بس کر بیمان نہ بناو بیماری نہیں ہے لیکن بہانہ بنایا یہ بیمان ہو میری طبیعت اچھی نہیں ہے فرمایا ایسا نہ کرو بہانہ نہ بناو لا تماردو فتم ردو خبردار جان بس کر بیمار بنو گے تو سچ بس بیمار ہو جاؤ گے سچے رہو بات ماننے کی طاقت ہے تو بات مان کے بتاؤ عذر ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی عذر کو قبول کرتے ہیں کہ عذر والے پر کوئی حرض نہیں ہے وہ تو اللہ خود ہی کہیں گے ان کا محنت کے ذریعے سے اپنے نفسوں کی یہ تربیت ہوتی ہے کہ پھر زندگی مکمل اللہ کی اطاعت والی حکم والی آخرت والی بنتی ہے وہ یہ اصلی زندگی ہے دین کے محنت سے یہ مزاج یہ ماحول ہمار بنے ذمہ داریہ لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مددیں آتی ہے ذمہ داری نہیں لی جائے گی کہ پھر مدد نہیں ہو ذمہ داری لو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کی مدد اتنے ملے گی جتنے ذمہ داری پوری کی جائے گی دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ بنائی گئی ہے خواہش پورا کرنے کی جگہ جنت ہے ہاں وہ خالیت خواہشوں کی جگہ ہے جنت لَهُمْ مَا يَشْعَوْنَ فِيهَا وَتَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِيَا نْفُسُكُمْ یہ جنت تم جو چاہوگے وہ ہو جائے گا جو تمہاری اشتہا ہوگی جو تمہاری خواہش ہوگی وہ تمہیں مل جائے جنت کو خواہشوں کے لیے بنایا اور خواہشیں بڑھائی جائے گی خواہشیں بڑھائی گی خواہشیں پورا ہونے کے اسباب بھی با کرتے ہیں اللہ حدیثوں میں ہے کہ جنت والوں کی جوانی ختم نہیں ہوگی وہ جوان ہی رہیں گے وہ جوان ہی رہیں گے وہاں بڑا کوئی نہیں ہوگا ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی ان کے کپڑے میلے نہیں ہوں گے ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی ان کے پوشاک مہلے نہیں ہوں گے پرانے نہیں ہوں گے یہ جنت اس کے واضح ہیں نبیوں کے ذریعے سے جنت تیار کر کے نبی کو بھیجا ہے تاکہ جنت کی بشارت دے دیں اور زندگی ذمہ داریاں بتاویں جو زندگی ذمہ داری پوری کرے گا وہ اس بشارت کا مصدق ہوگا اور اس کو وہ چیت نہیں جائے جس کا اسے واضح کیا تھا تو خواہشوں کے پورا ہونے کی جگہ کہ جنت تو بتایا ہے اور آفتوں اور مصیبتوں کی جگہ کہ وہ جہنم ہے وہاں کوئی راحت نہیں ہے کوئی چہنم ہے پانی میں پینے کے لئے نہیں ان کے لئے کوئی کھانا ہی نہیں ہے ان کے لئے ساری چیزیں آفت ہی آفت ہیں اور یہاں ساری چیزیں کہ راحت اور نعمت ہی نعمت یہ بیس کی زگاہ ہے دنیا یہاں کچھ راحت ہے کچھ تکلیف ہے کچھ تکلیف ہے کچھ راحت ہے بیماری بھی ہے تندرستی بھی ہے حیات بھی ہے موت بھی ہے یہاں سے دونوں چیزیں چلتی ہیں دنیا میں کیونکہ یہ ذمہ داریوں کے لئے بنایا گیا ہے عالم یہ عالم ذمہ داریوں کی جگہ اپنی ذات کی ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات کو ٹھیت کرے اپنے ایمان کی خبر لے اپنی محنت سے اپنے ایمان کو اتنا طاقت اور بناوے کہ اس کا ایمان اس کو اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے اللہ کے حرام سے بچائے اور اللہ کے دین کے طاقاتوں پر چلا ہے اتنا ایمان بنانا یہ ہے اس کی ذمہ داری اپنی جگہ پر نہیں بنتے ہو یہ بات تو باہر جاؤے نفر سفر دین میں ہے دین فرو کہ چلو اللہ کی راہ میں سفر کرو اللہ کی راہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے اپنا دین ایمان کے لئے اپنے اندر بھی دین ایمان بنانا ہے دنیا بھی ایمان بنانا ہے تو اس کے لئے امت کو حرکت دی ہے ہل طرف تاکہ اتنا ایمان تیار ہو جاوے ہر آدمی کی زندگی میں جو اس کو اللہ کے پرزوں پر کھڑا کرے اس یقین کے ساتھ کے کامیابی ذمہ اور اللہ کے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جاوے حرام سے بچنا آسان نہیں ہے کیونکہ حرام مٹا ہوتا ہے اور حرام میں بہتات ہوتی ہے حلال تھوڑا ہوتا ہے اسے حرام پر زندگی چلی جاتی ہے حضرت ایمان ایمان کی خبر نہیں گئی پر ایمان کمدر ہوگا حجر کی نماز میں نہیں ہوگا یہاں نماز گئی پرز ٹوٹ گیا وہ دودھ میں پانی جال گا دودھ بیشے گا حرام میں پڑا کیوں پیسے زیادہ آ رہے ہیں یہ ہوتا ہے اور ایمان میں طاقت ہے تو ایمان میں طاقت ہے تو فرائض ادا ہوں گے نمازیں صحیح ہوگی کیونکہ اللہ کا فریضہ ہے سب سے پہلے ہی ذہب نماز کا ہے تو اپنے نمازیں صحیح کریں گے سیکھ کر کے زکاتیں پوری پوری لیں گے اور مالدار اپنی زکات پوری پوری ادا کریں اپنے ایمان بناوے کہ اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے گریب کا حق نہیں ہے یہ تو اللہ کا حق ہے گریب کی تو ضرورت ہے وہ اللہ پوری کرے گا سیکھات کہ یہ اللہ کا حق ہے نماز کہ اللہ کا حق ہے عبادت ہے عبادت اللہ ہی کی ہوتے کسی کی نہیں ہوتی یہ حق اللہ کا ہے کہ اللہ کے نام پر یہ مال دیا جائے زکات زکات لینے کا جذبہ نہیں ہوتا حج پر حج کرنا عمرے پر عمرہ کرنا اس کا جذبہ ہوتا ہے چھوک ہوتا ہے اللہ کے حج ایک ہی مرتبہ فرض ہے شاری عمر میں وہ زکات ہر سال فرض ہے نماز پانچ مرتبہ فرض ہے ہر روز فرضیت کی مقدار میں فرق ہے لیکن نماز کا جذبہ نہیں زکات کا جذبہ نہیں حج کا جذبہ ہے بار بار حج ہوتا ہے عمرہ سنت ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ حج عمرہ نہ کریں ہم تو زندگی کے میں عمل کا ایک توازن بتانا ہے کہ کس عمل کو اللہ نے کیا درجہ دیا ہے جس عمل کو اللہ نے جو درجہ دیا ہے اطاعت کا تقاضی یہ ہے جو اس عمل کو اسی درجہ پر رکھا جاوے جذبے کا نہیں تیس جذبے کا نہیں ہوتا تیس طریقے کا ہوتا ہے جذبوں کا اعتبار نہیں ہے طریقے کا اعتبار ہے جذبے میں وہ طریقے میں تقراب ہوتا ہے کہ جذبہ ہے شوق ہے جب اتاعت ہو جاتی ہے تو آج بھی جذبے میں سے نکل جاتا ہے اب طریقے پڑا جائے گا بنا صحابہ کو بھی یہ جذبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں معاذب نے جبل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم زمان بیٹھنے لگے اور یہ فرمایا کہ شاید تم واپس آوگے تو میری خبر پر سے گھدروگے اللہ پاتنے ہوگی یہ سن کر وہ رونے لگے رونے لگے کیوں کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبتی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبتی روایتوں میں ہیں جذبہ تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ رہو کیونکہ زندگی بھی پوری ہونے والی ہے مگر یہ نہیں آپ نے ان کو روانہ کیا اور روڑ گئے اور اس کے ساتھ جب وہ روانے لگے تو آپ نے فرمایا اولا ناسی بی البتکون اے تو کانو اے نکان کہ ہم سے قریب وہ لوگ رہیں گے جو متقی اور پریزگار اور پابند ہیں چاہے وہ کسی بھی زمین میں رہیں کسی بھی زمین میں مریں وہ ہم سے قریب ہیں یہ فرمانا جذبہ کہتے پاس ہے یہ طریقہ کے بھی جو ہمارے طریقے پر رہے گا وہ ہم سے کتنا ہی دور ہو زمین کے لحاظ سے وہ ہم سے قریب ہیں دین جذبہ کا نام نہیں ہے دین طریقوں کا نام ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ طریقوں پر عمل کرتے کرتے اسی طریقوں کی محبت ہوگی یہی جذبہ ہو گیا جو طریقہ تھا وہی جذبہ ہو گیا یہ صحابہ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ ہی ان کا جذبہ اتنی نقصوں میں صلاحیت بیدا ہو گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہی طریقہ محبت والا ہو گیا دوسری محبت ہے وہ جذبہ وہی ہے یہ دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہے ہیں آپ آخرت میں بھی کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم آئے طریقے پر رہو کہ دنیا میں بھی رہو گے آخرت میں ہم سے قریبی رہو گے اس لئے میں نے کہا کہ ایمان کو ایمان کے طریقوں کو محنت کے ذریعے سے محبت کے ساتھ ایسا بنانا ہے کہ کوئی جذبہ قالب نہ آوے بلکہ حکم پورا ہو جائے کہ مال میں کیا حق ہے اللہ کا کہ وہ حق ادا کریں گے جان میں کیا حق ہے اللہ کا کہ وہ حق ادا کریں گے دوسروں کا کہ وہ ادا کریں گے اپنے جان مال سے اللہ نے دنیا کو حق ادا کرنے کی جگہ بدایا ہے اور آخرت کو بدلہ پانے کی جگہ بنایا ہے اس لئے اپنے جان مال سے اس پتانا ہے کہ ہماری زندگی حقوں والی طریقوں والی بنے اس طریقے ہماری اپنی زندگی میں بھی آوے اور اس کو سیکھ سمجھ کر کے دنیا میں بھی لے جانا ہے اس کو اس کو سیکھو اس کو سمجھو اور ایسا سیکھو ایسا سمجھو کہ دوسروں کو سکھا سکو سمجھا سکو اس کو سیکھو اس کا علم ہونا چاہیے دیوازی بات نہیں ہے اس کا علم دیا ہے حقوں کا طریقوں کا کہ وہ علم اور طریقے اور اس کے ساتھ عمل اور محنت تاکہ اس کے ساتھ محبت ہو جاوے اس کو لکھا صحابہ چلے ہیں اسے لوگوں کو سکھایا انہوں نے جا جا کر اور اپنے راستے پر ان کو لگایا اپنی دعوت سے اور اکرام اور خضاق سے اسے دنیا کا معاول بدل گیا لوگ اس محنت کی وجہ سے بھائی بھائی ہو گئے اور تیندار بن گئے ان کی غلط زندگیاں نکل ختم ہو گئی اور باق زندگیاں ان کو حاصل ہو گئی محنت کا اثر آیا کہ محنت دنوں کو ہدایت بن گئی یہی اصلی کام ہے کہ ہماری محنت سے ہماری زندگی حکم والی طریقوں والی اور دنیا میں بھی حکم والا اور طریق والا یہ سلسلہ چلے مسلمان کی جان مال میں یہ بڑا حق ہے تو اس لئے اپنے ایمان کو ترقی دینی ہے جو فرائض پر لگاوے حرام سے بچاوے دین کے تقاضوں پر چلاوے کہ میری جان مال میں یہ تقاضی بھی ہے یہ حق بھی ہے یہ زندگی پاک ہوگی حیات طیبہ اس کو کہتے ہیں پاک زندگی ہوگئی ایمان والی عمال والی جب یہ یہ چیزی پیدا ہوگی تو زندگی پاک صاف ہوگی من جو لوگ امان لائیں کہ اخلاص کے ساتھ اور عمل کریں گے ان کو دنیا میں جینے کے لئے پاک زندگی دیں گے ان کی زندگی پاک ہوگی غلط یقن سے پاک دلت عمل سے پاک پریشانیوں سے پاک بلکہ ان کے زندگی میں غلفت ہیں محبت ہیں اچھے حالات ان ان کے اسباب میں برکت ہوگی ان کی دعاوں میں قبولیت ہوگی یہ سارے نامات ہیں ان کی جنوں میں محبت ہوگی ان کے اسباب میں برکت ہوگی ان کی دعاوں میں قبولیت ہوگی کیوں کہ پاک زندگی کا اثرات یہی ہوتے ایمان اور عمل صحیح شورت کے ساتھ جب وجود نہ ہوئے تو اللہ 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 جینے کے لئے پاک زندگی دیں کہ یہ بشارت ہیں محنت کرنے سے اس کا یقین آتا ہے اس کا شوق پیدا ہوتا ہے محنت اتضا میں ناغوار ہوتی ہے پھر بعد میں وہ اللہ کے حکموں سے محبت پیدا کرا دیتی ہے ایمان سے محبت عبادت سے محبت خرچ کرنے سے محبت جیسے کمانے سے محبت ہوتی ہے اب خرچ کرنے سے محبت کہ میں اللہ کے آجتے میں خرچ کروں جو صحابہ غریب ہوتے تھے وہ محنت مددوری کر کے اپنا گزارہ بھی کرتے تھے اور اس میں صدقہ بھی کرتے تھے اس ہی مددوری میں سے یہ یہ گھر کے لئے یہ اللہ کے آخرت کرتے حالانکہ وہ تو غریب ہی اس میں صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے لیکن ہمیں اپنے صدقے سے اپنے آخرت بنانی ہے کہ قیامت میں ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا قیامت کی تپیش میں قیامت کی تپیش میں سائے کہا صدقہ بھی کرتا ہے اور اسے اپنے گزارہ بھی کرتے اسے اللہ کرایسے میں بھی لگاتے ہیں اپنے گھر میں بھی لگاتے کہ مسلمان کی مال جان میں اللہ کا حق ہے اس دین کا حق ہے اس کی مال میں اس راب ضرورت سے زیادہ خرص کر ڈالنا شوق میں خرص کر اسے برکتے سے لی جاتی ہے کہ جب اس راب آیا پھر برکت نہیں ہوگی بلکہ مال کے محتاج ہوں گے ہو کیونکہ پانس کے زندگی پچیس رفعے خرص کر جائے پانس سے بھی کام بن تاتا تھا اس لئے ان کا وقت کمائیوں میں جاوے گا کمائیوں میں وقت لگے پتہ عبادت کے لئے تعلیم کے لئے دعوت کے لئے ذکر کے لئے وقت تہیں ہے جیس آج ہو گیا ہے کہ جو کہ زندگی اسراب پر جا رہی ہے دعوت کے جو اصول ہیں کہ اسراب سے اسراب سے بچنا خالی چار مہینے کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ اصول زندگی میں اپنانے کے لئے ہے دعوت سکھی ہے تو پھر زندگی اسراب والی نہیں زندگی حق والی تقوی والی مال کو حق پر خرچ کریں آجت پر خرچ کریں گے کسی کی ضرورت پر خرچ کریں گے آخرت کے لئے خرچ کریں گے تو آپ اس میں برکتیں آئی گی صاحبہ کو برکتیں دی گئی ان کے مالوں میں ان کی جانوں میں کس وجہ سے ہے کہ پابندی کی وجہ تقوی کی وجہ سے مسلمان اپنے زندگی برکتوں والی پاتا ہے ان کو اللہ برکت بھی دیتا ہے بدلہ بھی دیتا ہے برکت موف اور بدلہ کے بدلہ کم سے کم ایک دیکی کا بدلہ دس کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ دیں گے دس تو بے حساب دیں گے بے حساب دیں گے امنوں کا بدلہ بدلہ بھی ہے برکت بھی ہے یہ بشارت ہیں جب جنہ کی صحیح ہو جا گئے تو اس لئے اس محنت کے ذریعے سے پوری کامیہ بھی ملتی ہے کیونکہ محنت سے پورا دن آئے گا پوری دن سے پوری کامیہ بھی ملے گی اس لئے اپنے آپ کو اس کے لئے تیار کرنا ہے اس لئے دعائیں مانگ نہیں ہے یہ والی زندگی ہمیں مل جائے ایمان والی عمال والی اخلاق والی اخلاق والی یہ صفتیں پیدا ہو عمل کرتے کرتے وہ عمل صفتوں پر پہنچ جاتا ہے جھوٹ بلد بلد جھوٹا ہو جاتا ہے چھوٹی کرتے کرتے سور ہو جاتا ہے گا دیکھ گا گا گانے والا بچ جاتا ہے ایسے ہی یہ عمل کرتے کرتے ایمان والا بنا احسان والا بنا اخلاق والا بنا صبر والا شکر والا بنا یہ صفتیں بیدا ہوتی وہ صفتیں باقی رہے گی موت پر ہی ختم نہیں ہوگی موت پر عمل ختم ہو جائے گا صبر باقی رہے گا شکر باقی رہے گا اخلاق باقی رہے گا اگر نفاق ہے تو نفاق باقی رہے گا وہ نفاق ختم نہیں ہوگا جنہ کی ختم ہوگئی اندر نفاق پیدا ہوا تو نفاق رہے گا اندر کوبر ہے تو کوبر رہے گا اندر ایمان ہے تو ایمان رہے گا صفتیں ختم نہیں ہوتی صفتیں باقی رہے گی اسی صفتوں پر سزا جزا کا فیصلہ ہوگا وقذالک النزل ظالمین وقذالک النزل مجرمین وقذالک النزل محسنین ایسے مجرموں کو سزا دیتے ہیں ایسے محسنوں کو بدلہ دیتے ہیں تو آدم محسن بھی بنا مجرم بھی بنا کیوں کہ عمل کرتے کرتے وہ عمل صفتوں تک لے جائے گا اس لئے ارادے کرنے ہے اپنے آپ کو بنانا ہے اور دنیا کو بھی یہ نعمت دینے ہے جو اللہ نے ہم دی ہے اصل تو ہدایت اللہ دے گا ہماری محنت پر اللہ ہدایت کا قیزان کریں گے اور اللہ اس کو عام کرے گا لوگوں کے جنہوں کو مائل کرے گا دشمن دوست ہو جائیں گے ایک اشارت ہے کہ تمہارے دشمن صحیح دعوت سے تمہارے دشمن کے دوست ہو گئے اس لئے ہم ارادے کریں کہ انشاءاللہ یہ کرنا ہے کیوں کہ سب تیار ہیں اس کے لئے انشاءاللہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا اس لاث سے نسبت ہم کو نہیں اس طور سے ہم بے نور ہوئے عبدی رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کم زور